کراچی میں رینجرز اہلکاروں پر بیس دنوں میں آگ دوسرا خودکش حملہ ہوا رینجرز کے ایک سینئر اہلکار اس میں محفوظ رہے ایک اور حملہ پشاور میں مڈمیر کے خریب ہوا اس میں بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا پورے ملک میں دہشتگردی کی فضاء قائم ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ دوسرے صوبوں کو مثال دے رہا ہے گجستہ پندرہ ماہ میں وہاں دہشتگردی کے اکہ دکہ ہی بڑے واقعات ہوئے ہیں پنجام حکومت نے واثر کارکردگی کے ذریعے دہشتگردی پر قابو پایا ہے طالبان مذاکرات کے حوالے سے حکومت اب ایک بند گلی میں کھڑی رزر آتی ہے آج طالبان کی اور حکومتی بذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا لیکن اس کے بعد جو علامیہ سامنے آیا اس سے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا آج پشاور میں انسپیکٹر جنرل پولیس نے یہ سنسلی خیز انکشاف کیا کہ صوبہ خیابر پختونخواہ میں خود کاش بمبار فروخت ہو رہے ہیں کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کراچی یونیورسٹی میں القائدہ کی ایک زیلی تنظیم کو پکڑا ہے تین اہلکاروں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے دہشتگردی کے کئی واقعات کا سراغ بھی ملا ہے اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف آج دوسرے دن مسلسل بڑا حملہ ہوا ہے اور آج نشانہ منانے کی کوشش کی گئی رینجرز کے ایک سینئر اہلکار کو جو کہ کراچی کے ڈیفینس کے علاقے سے ہوتے ہوئے قیوم آباد کے قریب سے جا رہے تھے کہ اچانکہ خودکش حملہ آور نے ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کے قریب پہنچ کے پھٹتا وہ اس سے پہلے ایکسپلوزن ہو گیا جس پہ ظاہر ہے کہ خودکش حملہ آور کے پرخچے اڑ گئے لیکن گاڑی میں موجود رینجرز کے سینئر اہلکار محفوظ رہے اور اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا آج کیا یہ واقعہ خودکش حملہ تھا جو کہ رینجرز کے خلاف پچھلے بیس دنوں میں کراچی کے اندر ہی دوسرا بڑا خودکش حملہ ہے اس سے پہلے انتیس جنوری کو کراچی میں رینجرز کے مقامی ہیڈ کارٹر پر خودکش حملہ کیا گیا تھا جس میں رینجرز کے تین اہلکار شہید ہو گئے تھے آج کا یہ واقعہ ایک بار پھر اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ قیوم آباد کے علاقے میں ہوا جہاں پر اب سے چند روز قبل ہی پولیو مہم کے دوران پولیو کے ٹیکے لگانے والی تین خواتین کو گولیا مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا یہ اپنی نویت کا انتہائی اندھوناک واقعہ تھا اور آج اسی علاقے میں یہ خودکش حملہ ہوا ہے جس میں رینجرز کے اہلکار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے رینجرز اور پولیس کے حوالے سے یہ مہینہ انتہائی خطرناک رہا ہے اس دوران پولیس اہلکاروں پہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا نظر آیا ہے خودکش حملوں میں بھی اضافہ ہے کیونکہ اس سے پہلے پولیس کے ایک سینئر اہلکار اور سی آئی ڈی کے سربراہ چودری اسلم کو ایک خودکش حملے میں اب سے چند ہفتے قبل ہلاک کیا گیا تھا اور آج یہ خودکش حملوں کے سیریز کا تیسرا بڑا واقعہ ہے جس میں دو بار رینجرز کو اور ایک بار پولیس کو نشانہ بنائے گیا کل کا واقعہ جس میں کراچی پولیس کے نو تربیت یافتہ کمانڈوز کو نشانہ بنائے گیا تھا اس میں تیرہ کمانڈوز کی شہادت ہو گئی تھی وہ خودکش حملہ نہیں تھا اس میں ایک گاڑی میں کم کو نسب کر کے ان کی بس کے قریب اس کو دھوانکے سے اڑائے گیا تھا اور یہ واقعہ کل ہوا تھا آج کا یہ واقعہ اور اس کے علاوہ آج کا ایک اور بڑا واقعہ جو ہوا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا معصوم لوگوں کو وہ ایک بار پھر پشاور میں ہوا جب بڑ بیر کے قریب ایک بڑا دھواکہ کیا گیا جس میں بظاہر نہ ایک پولیس موبائل تھی جو وہاں سے گزر رہی تھی لیکن پولیس موبائل تو وہاں خیلیت سے گزر گئی پیچھے سے آنے والی ایک پیسنجر بس اس کا نشانہ بن گئی اور آخری خبر آنے تک یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں دو خواتین اور ایک بچہ زخمی ہوا ہے اہمیت کی بات یہ ہے کہ آج کے اس واقعے کی نہ ہی طالبان نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے آج کے واقعات کی ذمہ داری ایک نئی تنظیم نے قبول کی ہے اس نے کہا کہ اس کا نام انصار المجاہدین ہے اور اس کے جانب سے ابو بصیر نے آج میڈیا کو فون کیا اور کراچی اور پشاور کے دونوں واقعات کی ذمہ داری قبول کیا اور اس نے کہا کہ یہ واقعات انصار المجاہدین نے کیے ہیں اور اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ حملے تحریک طالبان کی ذمہ داری نہیں ہے کراچی میں دوسرے روز مسلسل لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر خطرناک حملہ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے جائیں گے ہمارے کارسپانڈنٹ سینئر کارسپانڈنٹ عفضل لدیم ڈوگر کے پاس بہت بہت شکریہ عفضل یہ بتائے گا کہ پہلے تو یہ کہ آج کے اس واقعے کی کیا تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں آپ موجود ہیں اس علاقے کے قریب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس علاقے کی کیا اہمیت ہے جہاں پر یہ چند دنوں کے اندر یہ دوسرا ایک بہت بڑی دشتگردی کی کارروائی ہوئی ہے جی کامراند صاحب آج کا جو واقعہ ہے یہ کمانڈر غازی رینجر ہیں جو کہ ڈیفینس میں واقعہ اپنے گھر سے اپنے دفتر جا رہے تھے اور عموماً وہ پہلے کبھی یہ روٹ استعمال کرتے تھے لیکن آج وہ لگ بگ ایک ہفتہ یا چھے دن کے بعد جو ہے وہ اس روٹ سے جا رہے تھے کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ جس طرح سے جو واقعہ ہوا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ پلانک اس طرح تھی دشتگردوں کی جو واقعہ ہے جب وہ قیوم آباد کے سی ایریا کے ساتھ دیفینس سے آنے والا جو ایکسپریس وے ہے وہاں پہنچیں تو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہے شخص جو ہے جس نے اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھا ہوا تھا پانچ سے چھے کلوگرام دھما کا خیز مواد تھا وہ چانب ان کی گاڑی کے سامنے آیا ہے اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا ریا ایک موجزہ کہا جا رہا ہے اس واقعے کو جس میں کمانڈر گازی رینجر اور ان کے جو ریگر ان کے ساتھی تھے ان کے سیکیورٹی کے لوگ تھے اس میں سے کسی کا بھی خاطر کا اتنا کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا اس طرح سے معمولی دو لوگ زخمی ہوئے تو ہم کوئی ایسا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بچوں تو ہی اس میں کافی اور موجزہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو کہ اس میں جو رینجر دیلکار محفوظ رہے تاہم خود کو شملہ آور جو تھا اس میں ہلاک ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پولس پور امید ہے کیونکہ اس کے جو باڈی پارٹس ہیں اس میں خاص طور پر اس کا جو سر ہے مکمل طور پر محفوظ ملا ہے اور پولس جو ہے وہ اس کی شناخت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے کوششیں کر رہی ہے جہاں تک قیوم آباد کے علاقے میں ہم کہیں کہ کوئی دہشتگردی کا نیا مرکز بن رہا ہے تو ایک مہینے کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے اس علاقے میں اس سے پہلے پولیو ٹیموں کو نشانہ بنایا گیا تھا انصداد پولیو ورکرز کی تین خواتین اس میں ہلاک تین خواتین سمیت چار افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے اس دہشتگرد حملے میں اس کے بعد جو ہے وہ اس علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیے گئے تاہم کو خاطر کا کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی کسی زمانے میں جو سی آئی ڈی پولیس کاروانیاں کرتی تھی کل ادم لشکل جھنگوی کے کچھ لوگ یہاں سر یختاریاں ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے لیکن تازہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں یا خود قیوم آباد کے اندر تو کافی جو ہے وہ اس پہ خوف و عراس اور اس طرح کی سیچویشن ہے کہ مکینوں کے لیے بھی پولیس کے لیے بھی کہ کیا وہاں کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ دہشتگرد اس چھوٹے سے علاقے میں جو ہے وہ کیا چھپے ہوئے ہیں جو اس طرح کی پرتشدد کاروانیاں کرنے ہیں اچھا اب ذریعے بتائیں گا کہ گزستہ ایک باہر کے دوران ویسے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کراچی میں حملے ہوتے رہے ہیں لیکن کراچی پولیس اور ریجرز کے لیے یہ پچھلے کئی ہفتے جو ہیں وہ انتہائی مشکل اور سخت رہے ہیں تابر توڑ حملے ہوئے ہیں اس حوالے سے جو گرو ایکٹیو ہے اس کا کچھ سراخ مل رہا ہے لوگوں کو کوئی جوابی کارروائی کی کوئی اطلاعات ہے کوئی جوابی بڑا ایکشن کی کوئی اطلاعات ہے پولیس اور ریجرز پر جو دہشتگرد حملے ہوئے ہیں خاص طرح پر جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں یا خودکش حملے کیے گئے ہیں یا دیگر دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا تو اس میں کوئی بڑا کوئی بریک تھرو تو نہیں ملا نہ پولیس کو نہ رینجرز کو تاہم اس میں جو گروپ ملوث ہیں اس کے بارے میں مختلف وہ ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی جو پولیس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اس کے بارے میں کل ادم تحریک تالبان نے ذمہ داری قبول کی کہیں جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات میں اگر نشانہ بنی جاتا ہے اس میں لشکر جنگوی کل ادم تنظیم جو ہے وہ کرتی ہے کہیں جندلہ کا نام آتا ہے تو کوئی ایسا پولیس نہیں کر پائی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ پولیس یا رینجرز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا کہ بڑے پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن ہو یا گرفتاریاں ہو یا ملزمان سے وہ کیا جائے کہ ایک واقعے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے دوسرے واقعے کے بعد کوئی تیسرا ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ عبداللدیم ڈونگر ہمارے ساتھ تھے پورے پاکستان میں دہشتگردی کی فضا ہے بھیان اکبہ ہال ہے خیبر پختونخواہ ہو کراچی ہو بلوچستان ہو لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس سے تقریباً محفوظ ہے پچھلے پندرہ ماہ میں اکہ دکہ بڑے دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں یعنی کہ جس میں خود کو شملہ ہوا ہو یا کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہو پندرہ ماہ سے پنجاب میں اس پر قابو پایا گیا ہے یقینی طور پر یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے سبق ہے جو دوسرے صوبے سے سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمر سبریک کے بعد پورے ملک میں دہشتگردی کی بدترین فضا ہے چاہے سندھ ہو خیبر پختونخواہ ہو بلوچستان ہو پچھلے کئی ماہ کے دوران درجن و بڑے دہشتگرد حملے ہو چکے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے مگر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس لحاظ سے نسبتاً محفوظ ہے کہ وہاں پر مؤثر کاروائیوں کے نتیجے میں دہشتگردی پر کسی حد تک قابو پایا جا چکا ہے یقینی طور پر یہ انتہائی قابل ستائش قدم ہے اور یہ قابل ستائش ایفورٹ ہے جس کے نتیجے میں پنجاب میں پچھلے پندرہ ماہ کے دوران بمشکل تمام دہشت منظم دہشتگردی کے دو ہی بڑے واقعے ہوئے ہیں یعنی کہ جس میں خودکوش حملہ آور استعمال ہوا ہو یا اور یا کہ کوئی بڑا دھماکہ کیا گیا ہو سن دو ہزار تیرہ میں تو تقریباً ایک بھی بہت بڑا منظم دہشتگرد حملہ پورے پنجاب میں نہیں ہوا اور اب دو ہزار چودہ میں سن اس دو ہزار چودہ میں جنوری کے مہینے میں بیس تاریخ و راولپنڈی کے آرے بزار میں ایک خودکوش حملہ ہوا جو کہ پندرہ ماہ بعد پنجاب میں ایک خودکوش حملہ تھا اسے پہلے نومبر میں راولپنڈی میں ہی ایک امام بارگاہ میں نومبر دو ہزار بارہ میں ایک خودکوش حملہ ہوا تھا نومبر دو ہزار بارہ کے بعد جنوری دو ہزار چودہ میں پنجاب میں پہلا خودکوش حملہ ہوا اس دوران بڑے دھماکے بھی نہیں ہوئے یقینی طور پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں فرقہ وارانہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں جس میں ٹارگٹ کیے گئے ہیں مختلف شخصیات لیکن اس قسم کی دہشتگردی جو کہ ہم روزانہ خیبر پختونخواہ میں یا سن میں کراچی میں یا بلوچستان میں دیکھتے ہیں اس قسم کے واقعات سے پنجاب یقینی طور پر محفوظ رہا ہے اس کی بڑی وجہ پنجاب میں حکومت کی کارکردگی خود وزیرالہ میاں شہباز شریف کی کارکردگی مستادی ہے اس کے علاوہ پولیس کی کارکردگی خانون نافذ کرنے والے اداروں کی پرفارمنس اور ایک رابطہ اور ایک نظام جو کہ فیڈل انٹیلیجنس ایجنسیز اور پنجاب پولیس کے درمیان قائم ہوا ہے اس کے نتیجے میں دہشتگردوں کے لیے پنجاب اب یہ کہا جائے تو بیجہ نہیں ہوگا کہ ایک محفوظ پناہ گاہیں وہاں پر نہیں رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی عوام دہشتگردی سے ماشاءاللہ مجموعی طور پر محفوظ ہیں اس پر وزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لاہور جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی امتاز سینئر صحافی اور ہمارے پروگرام میرے مطابق کی حوث جناب افتخار احمد بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے ماشاءاللہ پنجاب مسبتاً بہت محفوظ ہے دہشتگردی کی اُس فضا سے جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھا ہوا ہے اس کا کریڈٹ آپ کس چیز کو دیتے ہیں پنجاب میں بیتر سلطحال ہونے کی وجہ ایک ہے کہ یہاں پر جو نظام موجود ہے خفیہ اداروں کا وہ بہت محصر ہے اور ان کے درمیان بہمی چپکلشیں نہیں ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر یہاں پر گورننس کا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں گورننس دوسرے صحبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جب گورننس بہتر ہوگی جب آپ کا کمانڈر بہتر ہوگا افغاج کا پولیس کا تو نتائج بھی بہتر ہوں گے اور تمام چیزیں جشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے انفرمیشن کو پر ڈپینڈ کرتی ہیں اگر آپ کے تمام ڈسٹک میں انفرمیشن صحیح کولیکٹ ہو رہی ہے اور انفرمیشن کو نظر میں رکھا جا رہا ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی لسٹیں منائی جا رہی ہیں اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ انڈر ابزرویشن ہے تو اس لیے یہاں پہ کچھ بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کیونکہ جو آدمی ایسی حرکت کرنا چاہتا ہے جو امن امن کو توڑنا چاہتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے تو اس کی جو سٹائیکنگ پسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری وہی شہر یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا ماسوہ جو کچھ سال پہلے واقعات ہوئے مناوہ والا ہوا اپنا یہ جو آئی ایس آئی کا آفیس عوام پہ ہوا اور جو یہاں پہ دھماکہ ہوا ٹیمپلور کے اوپر اور دربا والے واقعات کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہوا اور ان واقعات سے یہاں کی انٹریلیجنس ایجنسیوں نے اور قانون کا نفعہ کرنے والے داروں نے سیکھا ہے اور انہوں نے جو شہارتنی ہیں اس کو کولیک کرنے کے لیے بھی کامپک سسٹم کو ایوالف کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ دو تین وجوہات ہیں جس کے بنا پر اسے صبحوں کے مقابلے میں یہ بہتر جا رہا ہے یقینی طور پر آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں افتخار صاحب مگر ہمارے آپ کو پتا ہے کہ اچھائی میں بھی تنقید کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالنے کا ایک روش ہے اور ہم کسی اچھی چیز کو کھل کے تارید بھی نہیں کرتے یہ کہا جاتا ہے کل میں پنجاب میں جو ہے جو انتہا پسند گروہ ہیں جو جارے گروپ ہیں ان کے ایکومیڈیٹ کیا ہوا ہے ان انتہا پسندوں کے خلاف جارے ہانا کوئی حکمت حملی نہیں حکومت پنجاب کی اس لیے وہ وہاں پہ حملے نہیں کرتے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جہاں تک پنجاب کے طالبان کی بات ہے یہ بات ہو رہی ہے یہ کئی بھی گئی ہے اس کے ثبوت بھی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے وہاں پہ آپریشنز بھی ہوئی ہیں اب یہ پھر سوال آئے گا کہ وہاں پہ ایسے آپریشنز کیوں نہیں ہوئے جو دیکھے جا سکیں جو محسوس کیا جا سکیں اس میں وسیع پرمانے پہ گرفتاری ہیں کیوں نہیں یہ سوال آپ کا ہے لیکن پھر وہ جواب ہوگا کہ کیا اس علاقے میں اس قسم کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو کیا وہ تسلسل ساتھ ہوئے ہیں جیسے تسلسل کے ساتھ سندھ میں اور خیبر پختونخواہ میں ہو رہے ہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ در گزر ہے اور ان لوگوں کی دہشت گردوں کی یا تالبان کی حکومت سے کوئی ملی بھگت ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت بھی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی ملی بھگت کر سکتی ہے کیونکہ یہ ملی بھگت چل نہیں سکتی کیونکہ دہشت گرد جو بھی ہیں وہ ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں دہشت گرد اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی اقتدار والا اس یار نہیں ہوگا کوئی اقتدار چھین کے اقتدار کسی اور کے پاس سے لگا تو عصر خان صاحب یہ بتائیے گا جو سیچوئیشن اسی کو دیکھتے ہوئے کیا کی پی کے کی گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ یا بلوچستان کی گورنمنٹ پنجاب سے کچھ سیکھ سکتی ہے ان سے کچھ سبخ حاصل کر سکتی ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے دہشت گردی پر کافی حق تک خابو پایا ہے آپ کے خیال میں ایسا عمل ہونا چاہیے دوسری صوبے کی حکومتیں پنجاب سے سیکھیں بلکل پنجاب سے سیکھ سکتی ہیں پنجاب کو مشورہ بھی دینا چاہیے پنجاب فیڈیشن کا بڑا حصہ ہے پاکستان میں اس کا ایک رول ہے اس کو ایک مضبط رول ادا کرنا چاہیے جیسا میں نے کہا کہ انفرمیشن گیدرنگ کا انٹیلیجنس اجنسیوں کے روئے کا ان انفرمیشن کو اکٹھا کر کے پھر اپنے مخالفوں کو پیچھا کرنا ان کا اور ان کو مقابلے کرنے کے لیے افواج کو تیار کرنا اپنے پولیس فالوں کو تیار کرنا ان کو اچھی ٹریننگ دینے کا جو طریقہ کار پنجاب نے اپنایا ہے یہ شیئر کر سکتا ہے سندھ کے ساتھ بھی اور خبر پختون خان کے ساتھ بھی اور اس کا فائدہ ان کو ہوگا اور وہاں پہ بھی جو فوج ہے اور جو پولیس ہے اس کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور صوبوں کے ساتھ بھی اور پنجاب کی پولیس سے فوج سے بھی ٹریننگ لی رہی ہے اور اس کی کوشش کر رہی ہے کہ فوج ان کو ٹریننگ دے تو یہ ایک مصبت رویہ ہے کہ ہم یہاں پہ انٹی جو انٹی ٹیررس سٹارڈز بنائے گئے ہیں اور انٹی ٹیررس پولیس بنانے کا کانسپٹ چل رہا ہے ان کو جو ٹریننگ دی جاری ہے یہ چیزیں دوسرے صوبوں میں ضرورت دیکھیں نا یہ ٹیررزم ایک آنگوئنگ پروجیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج صوبہ ختم ہو جائے گا یہ کل بھی آ سکتا ہے یہ پرسن بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس احتیاری ہونی چاہیے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں بہت بہت شکریہ افتقار احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے بہت اہم موضوع ہے اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تین صوبوں میں حکومتیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں دہشتگردی سے نمردازمہ ہوتے ہوئے مگر پنجاب اس سلسلے میں ایک روشن مثال بنا رہا ہے جہاں پہ بڑی حد تک پچھلے دیر سال کے دوران دہشتگردی پر خابو پایا جا چکا ہے بہت احسن مثال ہے پنجاب حکومت سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ کس طرح سے کیا ہے کمہ شبر ایک کے بعد ویلکم بیک وقت سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے اور اس قبل ستائش پہلو کا مختلف پہلووں سے جائزہ لے رہے تھے کہ اس وقت جس وقت پاکستان میں ہر طرف دہشتگردی کی فضا قائم ہے لیکن بہترین حکمت عملی کے ذریعے اور بہترین لائنفورسمنٹ کے ذریعے پاکستان کے سب سے بڑے زوبے پنجاب میں دہشتگردی پر قابو پایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پسلے پندرہ سولہ ماہ کے دوران ایک بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے یعنی کہ ایک منظم دہشتگردی کا واقعہ جس میں خود کو شملہ آور نے اپنے آپ کو استعمال کیا ہو اور وہ واقعہ بھی تقریباً سوا سال کے وقت کے بعد اس سال جنوری میں راول فنڈی کے آر اے بازار میں ہوا تھا یہ تمام واقعات جس کا کیا بھی ہم نے تذریعہ کیا اور اس حوالے سے اس بات کا ذکر کیا کہ یقینی طور پر سبائی حکومتیں سبائی وزارت داخلہ سبائی نظام کام کر سکتا ہے اگر چاہے تو مل کے اور تیندہی سے کام کر سکتا ہے حکمت عملی ترتیب دیے جا سکتی ہے دہشتگردی کا خاتبہ نہ ہو لیکن اس پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے پنجاب کی ایک بڑی روشن مثال ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور اس دوران پنجاب کے وزیر داخلہ جو کہ اس حکمت عملی کو لیٹ کرتے رہے پنجاب کے وزیر عراج شہباز شریف کے ساتھ ان کو ہم نے دعوت دی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چیز کی ہر صورت میں ستائش کرے گا کہ اس پورے دہشتگردی کے محول میں پنجاب میں آپ نے ایک ایسی فضا رکھی ہے اور جس کے وجہ سے دہشتگردی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر صورت میں قابو بے ہے یہی وجہ ہے کہ اس پندرہ ماہ کے دوران صرف ایک بڑا خودکش عملہ ہوا ہے اس بات کا سب سے بڑا کریڈٹ کس عمل کو جاتا ہے جو کہ آپ دوسرے صوبوں کو خیبر پختور خان کو سندھ کو اور بلوچستان کو بتانا چاہیں گے دیکھیں اس میں کاملان صاحب سب سے بڑا کریڈٹ جو جو جاتا ہے وہ تو یعنی چیف مریسٹر کی وہ پالیسی ہے کہ جس کے تحت انہوں نے لاؤ ان آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے پورے پنجاب میں ہمارے جتنے بھی آر پیوز و ڈی پیوز ہیں ایک ایک بندے کو خود انٹرویو کر کے اجنسیوں سے ان کا لوڈ ڈاؤن لے کے تو کمپیرٹیبلی بھی اور ممکنہ حد تک جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ پنجاب میں لگائی ہے جو دیانتدار بھی ہیں اور جو یعنی مہتی ہیں اور اپنے کام کو صحیح تھی کسی سے سر انجام دیتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہر واقعہ کو جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے خود انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر میٹلز کیا ہے انہوں واقعات کو انیلائز کیا ہے جہاں جہاں پہ کسی کی کتائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کی سرجلش بھی کی ہے اور اس کے بعد حکمت عملی کو جو ہے وہ پہلے سے محصر طریقے سے جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے میں اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ ساری بات آپ بے واضح ہو جائے گی کہ اس دفعہ محرم اور احرام میں آپ یقین کریں کہ بیس دن تک جو ہے وہ انتہائی محنت وہ پوری ٹیم نے ہم بھی ساتھ تھے انہوں نے خود بھی جو ہے وہ سارا کیا اور اس دوران محرم جو ہے وہ پورے پنجاب میں جبکہ بہت زیادہ تھریٹس تھے بلکل پور آمن رہا لیکن رابلپنڈی میں جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہو گیا اسی دن جب واقعہ کا علم ہوا تو چیبریسر صاحب نے جو کیبنٹ کمیٹی جو وزارت داخلہ کو جو ہے وہ دیکھتی ہے پوری کیبنٹ کمیٹی کو جا رابلپنڈی بھیجا خود اگلے دن جو ہے وہ خود گئے رابلپنڈی ریسروس میں بیٹھے سب سے ملاقاتیں کی ہر چیز کو دیکھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں ہم نے اکتر ایسے ملزموں کو گرفتار کیا ہے جن کی ویڈیوز ہیں جن کے خلاف اتنی یعنی ایویڈنس ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کورٹ سے سزا ملے گی اور اس کے یعنی ایک مہینہ بعد جو ہے وہی پہ وہی یعنی سین جو آیا کہ وہی سے جلوس گزرنا تھا وہی پہ وہ مدرسہ تھا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ چینم کا جنوز تھا اور دونوں طرف سے تیاریاں بھی تھیں دونوں طرف سے تھریٹس بھی تھے لیکن یہ آپ کے سامنے اس دن کسی جگہ پہ کوئی جو ہے کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں ہوا اور پوری طرح سے ران صاحب ظاہر ہے کہ یہ ایک یہ پروس ہے اور بڑی اچھی پرفارمنس ہے جس کو ضرور دیکھنا چاہیے یہ بتائیے گا کہ اس میں اس نظام نے کتنا کام کیا کہ جو فیڈل انٹیلیجنس ایجنسیز یا پروینشل آپ کا نیٹورک کے ذریعے ہی ان چیزوں پر قابو پایا جاتا ہے اگر پروپر آپ کے پاس انفرمیشن ہو اس حوالے سے آپ کی لرننگ کیا ہے آپ کے کیا لیسن ہے جو کہ آپ دوسرے صوبوں سے شیئر کرنا چاہیں گے جہاں پر اس حوالے سے مسائل ہیں جی کامنان صاحب اس میں یہ ہے کہ آج تک پورے بلک میں بھی اور کہیں بھی کبھی ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ خود کچھ جو ہے وہ جکٹ پہنے اور جو ہے وہ نورس وزیرستان سے چلے اور آ کے اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا وہ بم بلاس کر دے ایسا نہیں ہوتا اس علاقے میں خواہ وہ کراچی ہو لاہور ہو پنڈی ہو پشاور ہو وہاں پہ پہلے ایک ایسا جو ہے وہ یعنی ایک ایسا فسیلیٹیٹرز کا ایک نیٹ قائم ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے پھر اس خود کچھ کو وہ جب ان کے پاس آتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں اس کو رکھتے ہیں اس کو وہ جگہ دکھاتے ہیں پھر اسے رہ کی کرواتے ہیں اور کرنے کے بعد وہ سارا جو ہے وہ سسٹم اس کو جو ہے وہاں پہ دماغہ کرواتے ہیں اس لیے ہم نے پنجاب میں آپ کو پتا ہوگا کہ دوہزار دس گیارہ میں ہر پندرہ دن بعد جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا تو لا انفورس کے جنسیز نے انٹیلیس جنسیز نے پوری بہنت کی اور اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ بریک کیا ان لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا اور اب تک ہماری کام یہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کا کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے قائم نہیں ہونے دیا اور جو اس دوران ہوتے رہے ہیں ان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے رہے ہیں جن کو کہ ہم پبلک جو ہے وہ انویسٹیگیشن پرپس کے لیے جو ہے وہ ہم نہیں کرتے اور اس میں نہ صرف لا انفورس کے جنسیز اور انٹیلیس جنسیز پنجاب کی بلکہ اس میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ آئی ایس آئی نے بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح سے جو ہے ایک لیڈنگ اگرنسی کے طور پر جو ہے وہ کام کیا ہے گجرہ والا میں باقیہ ہوا تھا پچھلے دنوں وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں اسی طرح سے فیصل آباد میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے یعنی یہ ایک معمول ہے کہ ہر دس پندرہ دن بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا نیٹ ورک جو کہ قائم ہونے کی کوشش میں ہوتا ہے یا وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو اجیسی جاہاں اچھا رانا صلی اللہ صاحب اس تجزیر کے بارے میں آپ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ لائن فورسمنٹ یہ انٹیلیجن سسٹم یہ مستعدی جو کہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز دکھاتی ہیں پنجاب میں اس کے علاوہ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو انتہا پسند گروپ ہیں جو انتہا پسند کاروائیاں کرنے والے بڑے گروہ ہیں وہ سیاسی طور پر آپ نے ان کو ایکومیڈیٹ کیا ہے یا یہ کہ ان کو اتنا بڑا چیلنج نہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے یہ الزام سامنے آتا ہے دیکھیں اس حوالے میں میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے صاحب کا وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب انہوں نے یہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں پھیلائی اور باتیں کی تھی جو کہ قطعی طور پر بے بنیاد ہیں پنجاب میں بھی جہاں کہیں بھی دہشت گردوں کو موقع ملا ہے انہوں نے مرابل پنڈی ہو گجرات ہو گجرانوالا ہو یعنی واقعہ تو ہوئے ہیں یہ لہور میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے یہ پچھلے دنوں میں یعنی ایک یعنی ایک ہفتے میں جو ہے وہ دو بڑی جیہاں رحمان صاحب یہ تو ظاہر ٹارگٹ کلنگ کے واقعہ دہشت گردی کا بڑا منظم واقعہ خود کچھ حبلے وغیرہ نہیں ہوئے لیکن وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پنجاب لہور میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ون فائب کی بلڈنگ پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے بڑا منظم اور اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہ جو فیسلی ٹیٹرز کے جہاں پہ جو نیٹ ورکنگ تھی ان کی وہ پکڑے گئے یہاں سے خیبر پختونخواہ کی جیل کے لوگ یہاں پہ ٹریننگ پہ آئے ہوئے تھے ان کو حلا کیا گیا اور وہ بہت بڑا واقعہ تھا تو یعنی واقعہ جب جب بھی ان کو جہاں پہ بھی ان کو ٹائم ملتا ہے یا ان کو کوئی یعنی سپیس ملتی ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ساتھ ساتھ لائن فورسنگ اجنسی جو ہیں وہ بھی پوری یعنی مستدی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ پچھلے دو ہفتوں میں جو ہے وہ دو بہت بڑے واقعات ہوئے بہت بڑے علماء تھے لیکن اس کے بعد بھی اب ایک مہینہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ لوگوں کو راؤنڈ اپ بھی کیا ہے تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اس کو مسلسل اور یعنی پوری مستدی سے ان کا جو ہے وہ پیچھا کرتے رہیں بہت شکریہ جنب برانہ سنولہ خان ہمارے ساتھ انہی طور پر پرفارمنس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا اب اس ملک میں دہشت بردی کی اس فضاء کے دوران بھی پنجاب میں پچھلے پندرہ مہینہ کے دوران صرف ایک خودکش بڑا واقعہ ہوا ہے بڑا دھماکہ کوئی اور جس میں بہت بڑی تعداد میں منظم دہشت گردی ہو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا رانہ سناللہ اس کا گر بتا رہے تھے وفاقی پنجاب کی وزیر قانون و داخلہ کیسے ممکن ہوا ہے اور کس طریقے سے پنجاب نے دہشت گردی پر کم از کم پچھلے دیر سال کے دوران قابو پایا ہے کمرشب بریک اور اس کے بات ذکر کریں گے طالبان مذاکرات حکومت کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ کس نہج پر ہیں آج اس سلسلے میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پیشترفت نہیں ہوئی ہے نہ اس کی توقع تھی لیکن ایک دو سطری تقریباً بارہ الفاظ میں مشتمل بیان جاری ضرور کیا گیا ہے جس کا مطلب نکالنا بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشب بریک کے بعد یہ بھی جاننے کی کوچش کریں گے کیا اس حوالے سے حکومت ایک بند گلی میں اپنے آپ کو پھسا چکی ہے یہ کہ جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اور موجودہ محول میں جس میں جشتگردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ قبولیت بھی کی گئی ہے ذمہ داری قبول کی گئی ہے اب حکومتی عمل ایک بند گلی میں نظر آتا ہے طالبان سے مذاکرات آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے ہیں مگر آج ایک بات تیہ ہو گئی کہ ان واقعات کی وجہ سے حکومت مذاکرات بند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی بلکہ مذاکرات جاری رکھیں گی یہی وجہ ہے کہ آج طالبان اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جو کہ اسلام آباد بھی ہوا تقریباً دیڑ دو گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا لیکن نتیجہ اس کا نہ نکلنا تھا نہ کوئی نکلا اور اس اجلاس کے بعد تقریباً ڈھائی سطری ایک بیان ضرور جاری کیا گیا جس میں سے کچھ نتیجہ بھی اخصے نہیں کیا جا سکتا ایک عام سے جملے ہیں جس جو اس اجلاس کے حوالے سے رقم کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا کہ امن کے منافی سرگریوں پر دکھ اور افسوس ہے یقینی طور پر اس پر کسے اس پر خوش ہوئی ہوگی امن و امان کے منافی اردامات سے امن کوششوں پر منفی اثر پڑے گا یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو منفی اثر پڑے گا امن کی خلاف کارروائیوں سے مذاکرات جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا مگر یہ کہ مشکل نہیں ہوا ہے اسی لئے آج یہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور اس بات کا کوئی اندیا نہیں ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے یہ اس سے اگر اور ان تین سطری یا دھائی سطری بیان سے کوئی نتیزہ نکالا جائے تو وہ شاید طالبان کو اس حوالے سے اس میں اتمنان ہوگا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اس میں دہشتگردی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ انہیں امن کے منافی سرگر بھی کہا گیا ہے یقینی طور پر یہ ایک سوچ کے لفظ استعمال کیا گیا ہے حالیہ واقعات کے حوالے سے اور یہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے طالبان کو بتایا ہے کہ امن کے خلاف کاروائیوں سے مذاکرات جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا اس کے اس سے زیادہ اس بیان میں اور کچھ نہیں ہے لیکن کیا واقعی حکومت طالبان سے مذاکرات کے ابتدا کر کے اور جو ماحول اس کے بعد ہوا ہے اس وجہ سے اب ایک بند گلی میں موجود ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ منصلقہ کا امور کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے قومی سلامتی اور معاشی امور کے ممتاز ایکسپر تذیعہ کار جناب فاروق سلیم نے بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب کیا اگر ہم یہ نتیجہ نکالے کہ یہ مذاکرات تو کہیں جانے نہیں تھے لیکن اب مذاکرات کے حوالے سے حکومت ایک پوزیشن میں پھز گئی ہے ایک بند گلی میں آگئی ہے مناسب ہو گئے یہ کہنا اب حکومت ایک طرف تو آئین کو اٹھاتی ہے لیکن ایک کل ادم تنظیم سے مذاکرات بھی جاری رکھتی ہے دوسری طرف ٹی ٹی پی ہے جو کہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں شریعہ کا لیکن در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ ان کو مل جائے جس علاقے میں ان کا مکمل سیاسی کنٹرول ہو جائے اب حکومت شاید کمپرمائز کرنے کی کوشش کر رہی ہو شاید ایسے ہٹکندے استعمال کرنے کی کوشش کرے کہ ان کو کسی طرح سے خوش رکھا جا سکے اور ایک بہت بڑا صوبہ جو کہ پاکستان کی ستر فیصد جی ڈی پی پروڈیوس کرتا ہے اور وہاں ہر تین میں سے دو پاکستانی اس خطے میں رہتے ہیں اس کو شاید کوشش کی جائے کہ ٹی ٹی پی کے نقصان پہنچانے سے بچایا جا رکھے بچایا بچایا جا سکے لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہ ہو پائے لیکن لانگ ترم میں ایسا کوئی معاملہ بنتا نظر نہیں آتا اچھا اس کی ایک وجہ فروس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ تو نہیں کہ حکومت اس وقت کمزور ہے ایک بہتی محترزہ بیان سامنے آیا ہے عمران خان کے جانب سے جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کوئی پرانی بات جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم اور چیف فارمی سلاف کی موجودگی میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ فوجی سکت کہ وہ طالبان کو شکست دے سکے صرف اس کے امکانات چالیس فیصد ہیں اور جس سے قوم کو شاید یہ تاثر ملا جو کہ جس کی نفی ہو چکی ہے مختلف بیانات کے ذریعے کہ شاید پاکستانی ریاست کی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ہرا سکے یا اس کو شکست دے سکے ایسی سبھی جنگوں کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ریاست کو غیر ریاستی ادارے جو ہیں وہ شکست دے پائے ہوں عمران خان صاحب کا یہ کہنا بہت ہی بہت کسی بڑی غلط فہمی کے نتیجے کا یہ سٹیٹمنٹ لگتی ہے پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی چھٹی بڑی فوجی طاقت ہے اور ہمارے جو غیر ریاستی ادارے ہیں وہ کسی طرح بھی اتنی بڑی طاقت کا سامنا ایک آرگنائز فوج کا سامنا نہیں کر پائیں گے اگر یہ تھان لیا جائے کہ ان کو شکست دینی ہے اس میں مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں حکومت کے پاس چوائسز جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کیا جائے ایکشن کیا جائے اور دوسری چوائس یہ ہے کہ ایکشن نہ کیا جائے ایکشن اگر کیا جائے گا تو شورٹ ٹرب میں وہ یقینی طور پہ تکلیف دے ہوگا لیکن اگر ایکشن نہیں کیا جاتا تو وہ پھر لانگ ٹرم میں بے تہاشا تکلیف دے ثابت ہوگا اچھا یہ ایکشن کی بات پہلی بار تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی تو ایکشنز ہوئے ہیں اس سے بھی تو ہمیں ایک سبق ملتا ہوگا ایک اندازہ ہوتا ہوگا کہ فوجی کارروائیوں کا کیا نتیجہ ملتا ہے کیونکہ ہم نے کئی فوجی کارروائیوں کی دو ہزار ساتھ میں پاکستان میں لگ بگ اٹھارہ ایسے علاقے تھے جہاں پہ طالبان کا جہاں پہ ٹی ٹی پی کا بہت ہول تھا بہت انفلونس تھی دو ہزار ساتھ سے آج تک کوئی ایک درجن سے زیادہ آپریشن فوج نے کیے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان اٹھارہ میں سے سترہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان فوج نے دوبارہ سے ریاست پاکستان کی جو رٹ ہے وہ قائم کر دی ہے صرف ایک علاقہ ایسا رہ گیا ہے جس میں اب تک ٹی ٹی پی کا ٹی ٹی پی کا کنٹرول ہے اور وہ پاکستان کی رٹ سے باہر ہے تو تاریخ جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی علاقے کو واپس پاکستان کی رٹ میں لانا چاہے تو اس کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی پاک فوج چونکہ ایک ادارہ ہے اور ہر ادارے کی اپنی ایک میمری بھی ہوتی ہے ان کی یاداشت ہوتی ہے ایک سوات کا موڈل ان کے سامنے آتا ہے جس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ غیر ریاستی اداروں کو سوات کا کچھ علاقہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دیر میں بھی آ نکلے چترال میں بھی آ نکلے اور بنیر میں بھی آ نکلے تو پاک فوج کا میں سمجھتا ہوں ایز ان انسیٹوشنل میمری وہ دوبارہ اپیسوڈ کو رپیٹ نہیں کرنا جائیں گے بہت بہت شکریہ جناب فروغ سلیم یاد دلا رہے تھے پاکستانیوں کو بتا رہے تھے کہ یاد رہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اور ایک انتہائی مہاہر اور پروفیشنل فورس ہے اور اس کے سامنے کوئی غیر ریاستی ادارہ کوئی غیر ریاستی تنظیم غیر ریاستی تنظیم کھڑی نہیں ہو سکتی اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ اسے اس راستے پر چلنا ہے لیتے ہیں کبرشب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے آج خیبر پختونخواہ کی پولیس کے سربراہ نے آئی جی خیبر پختونخواہ نے خانے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں خود کچھ بمبار فروخت ہو رہے ہیں یہ آج ان کا کہنا تھا اس کے علاوہ کراچی سے خبر یہ آئی ہے کہ کراچی میں القاعدہ کی ایک زیلی تنظیم کو پولیس نے کہا ہے کہ اس نے اس کو آسراخ لگایا ہے جس نے لیشنگردی بھی کی ہے اور وہ موجود تھی کراچی یونیورسٹی میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کبرشب بریک بعد ویلکم بیک صبح خیبر پختونخواہ کے پولیس کے سربراہ نے آج یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ اب خودکوش حملہ آور ایسی سیچویشن بھی ہو گئی ہے کہ وہ پیمنٹ پہ مل جاتے ہیں اور وہ تنظیمیں جو ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں لیشنگردی پھیلانا چاہتی ہیں وہ یہ خودکوش حملہ آور حاصل کر لیتی ہیں یہ تازہ تنین انکشاف ہوا ہے جس کے حوالے سے صبح خیبر پختونخواہ کے پولیس کے سربراہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں پشاور میں جو ایک خودکوش حملہ ہوا تھا جس میں خواتین کے ایک مذہبی اجتماع کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں اسی قسم کا خودکوش حملہ آور استعمال کیا گیا تھا جسے رقم دے کے حاصل کیا گیا تھا یہ بات انہوں نے آج جیروز سے بات کرتے ہوئے کہی انفرچونیٹلی یہ آپ کا جو سویسائیڈل والا ایشو ہے اس میں آپ کو سم ٹائمز آپ کو پیمنٹ پہ بھی ایجنسیز جو آپ کی ہوسٹائل ہوتی ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایویلیبل ہو جاتا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے شاہد اس وقت میں تو نہیں بتا سکوں گا لیکن اس میں سپیسفک کیسز ہیں جہاں پہ وہ ایسے لوگوں کو یوز کر جاتے ہیں یا ایکسپلوائٹ کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اس کے اندر یہ والا ایلیمنٹ ہو گیا یہ بہت اہم بات ہے اور دیکھنا یہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ایسے بچوں کو یا نوجوانوں کو جو کہ کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انہیں رابحب کیا جاتا ہے اور انہیں پھر مذہبی ترغید دے کے کچھ کچھ شملہ آور بنایا جاتا ہے لیکن اب یہ آئی جی پختونخواہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ رقم دے کے بھی حاصل کر لیا جاتا ہے ان کے پاس ضرور اس حوالے سے کچھ ثبوت ہوں گے لیکن فیلال مسامنے پیش نہیں آئے ہیں اس نے جانب کراچی پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے القائدہ کی ایک زیری تنظیم کراچی میں سلاف سراغ لگایا ہے جو کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو اپنی طرف راغت کرتی ہیں اس کا دعوتی ونگ بھی ہوتا ہے اس کا آئی ٹی ونگ بھی ہے اور اس کا آسکری ونگ بھی ہے کراچی میں جو دشتر گردی کے باقیات ہوئے جن میں بوروں پہ ہونے والے حملے بھی شامل ہیں اس میں اس تجزیم کے لوگ شامل تھے ان کی گرتاریہ بھی کی گئی ہیں ان سے اسلاح بھی برامت کیا گیا ہے کراچی پولیس کے سپیشل وینگ اس آئی او کے سربراہ راج عمر خطاب نے آج اس حوالے سے میڈیا کو اطلاع دی جو ہم نے تین ملزمان دفتار کی ہیں ان تینوں کا طلب کراچی سے القاعدہ سے ہے یہ القاعدہ کا ایک ایسا گروپ ہے جس کے مختلف سیلز ہیں جس میں آئی ٹی اسکری اور دعوتی گروپ ہیں اس کی تفصیل کو جس طرح ہے کہ القاعدہ کراچی میں پچھلے دو سال کے اندر اس نے اپنے کافی سیل اسٹیبلش کیا ہے اور اس کا طریقہ کار بڑا منظم بڑا مضم اور بہت زیادہ ارگنائز طریقے سے کیا ہے انہوں نے کراچی یونیورسٹی دیگر پرائیوٹ یونیورسٹی اور کالیجز میں پڑھنے والے ایسے طلبہ کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی مذہبی رجان رکھتے ہیں اور سب سے پہلے دعوتی گروپ یہ کام کرتا ہے کہ ان کو آرام سے سکون سے خاموشی سے ان کو اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے اور جیسے جیسے وہ لوگ اس میں انوال ہوتے جاتے ہیں جبکہ ان کو شروع میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ الکیدہ کے نیٹ وک میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کی صلائیت کے مطابق پھر ان سے کام لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو آئی ٹی کا گروپ ہے اس میں وہ لڑکیں شامل کیے گئے ہیں جو ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو مختلف طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے جس میں سب سے زیادہ آئیم بات جو ہے وہی ہے کہ ایک لیبارٹری پکڑی گئی ہے گچنالوجی کے علاقے سے جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے گھر سے برامد ہوئی ہے انہوں نے اپنے گھر میں یہ لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر باقعدہ ان لڑکوں کو سرکٹ بنانے کی ٹریننگ دی جارتی جس کو ہم آئی ڈی بھی کہتے ہیں اس کا جو اسکری ونگ ہے اس نے پچھلے دو سال میں کراچی میں اس طرح کی قتل و غارت کی ہے جسے مختلف جو آپس میں گروپ سے ان کی لڑائی شروع ہو سکے جو پہلے سے موجود اختلافات ان کو فروغ دیا جا سکے اس میں انہوں نے بوریوں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا ہے اور ہیدراباد میں بھی کیا ہے اور اندرونسن میں بھی کیا ہے اس کے علاوہ پولیس کے جوانوں کو افسران کو اس کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر خاص طور